اسلام علیکم آج اگست کی اکیس تاریخ سال دو ہزار اکیس سن چودہ سو تین تالیس ہجری محرم مکرم کی بارہ تاریخ دن جو ہے سیٹڈی یعنی سنیچر وار پیش مقامی اگبارات سے لی گئی آج کی سرکیاں سرکیوں کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کیا ہے نیکو کنسٹرکشنز دکیق زینڈ بیکز آئیسی ایسٹی ڈورو شاپاد ایفیس کار پازار بیڈر کوکرناگ برانچ آفیس ویریناگ ایک سو کنسٹر ٹیسٹ مضبط ایک لقمہ اجل محلقین کی تعداد چوالیس سو سے متجاوز وادی میں بائیس سو چالیس اور صبح جوم میں اکیس سو اکسٹھ اموات راجوری کے بید کھیو پانپورے مسلح جڑپ دو ملٹڈ حلق حضب کے ہٹسکار کا حصہ تھے آجی بھی کشمیر تصادم آرائی کے دوران ایک مکان تباہ گئی ایک کو نقصان کنش میں فوجی اہلکار کی کھائے میں گرنے سے موت ہوا کا تین سینئر جے کے ایسیف افسران کے تبادلے اور تقریریاں حکم نامہ جاری راجباؤن میں صدبانہ دوس منایا گیا لیفٹرن گورن نے افسران و عملہ کے عراقین سے اہد لیا پارلیمانی کمیڈی کے چیئرمنٹ ڈاکٹر فاروق عمر سے ملاقی سیاسی صورتحال ریاستی درجے کی بحالی اور اسمبلی دکھابات پر تبادلہ خیال پی اے جیڈی کے اہم میٹنگ چوبیس اگست کو طلب مشیر فاروق خانے کی و ڈی سی کی 29 وی جنرل میٹنگ کی صدارت منسپل کمیٹی ہنوارہ میں انٹری فیس کے نام پر بڑی سکنڈل کا انکشاف ٹینڈر دستاویزات نام کمر ایلاتمنٹ کے بغیر شوت کے عوض پچیس روز سے انٹری پوسٹ منظور نظر ٹھیکی دار کے سپرد مروسن کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کٹوہ حلی کا پٹر حادثہ لا پتہ دوسرے پائلٹ کا تحل کوئی سراغ نہیں من مخالف اناثر کے خلاف سکت کاروائی کی جائے گی پولیس سربرہ کا دورہ کلگام ایلا افسران کے ساتھ سیکورٹی جائزہ میٹنگ فوج ہر طرح کے چلنج کا مقابلہ کرنے کیلئے تیار ہماری بری بحری فضائی طاقت کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا دفاعی خرید سودی کی معلومات ویب سائٹ پر دی جائے گی راجنات سنگ سراغنوں کی حفاظت اور تحفظ امن و خوشحالی کیلئے بہت ضروری نائب صدر اور آخر پر تواہی فیلانے والے قوتوں کا وجود آرزی ایسی طاقتیں کچھ عرصے کیلئے گلبہ حاصل کر سکتی ہے لیکن انسانیت کو زیادہ دیر تک دبا نہیں سکتی موڈی کہا ہمیں ماضی سے سیکھ کر اپنے مستقبل کو بہتر اور نئی بھارت کی تعمیر کیلئے آگے پڑھتے رہنا چاہیے آج کی سرکیوں میں اتنا ہی دیجئے اپنے میزبان لطی بشیر کو اجازت اللہ نگے بان